بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے اسے کہا کہ چہار بکر کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے چہار بکر المیماری تاریخی چہار بکر تو انہوں نے مجھے چہار بکر کے بارے میں یہ قرآنی دیوارت نے خلی صدیقی یہ قرآنی زندگی کا اندام تو انہوں نے مجھے چہار بکر کے بارے میں جو معلومات کی ہیں اور جو تعلیم کی معلومات ہی ساری ہیں وہ یہ دین ہیں کہ یہ آل رسول اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے اور حضرت امام جاثر صادق رحم اللہ تعالیٰ علیہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تو یہ درود پاک جو میں نے پڑھا ہے یہ فضال دروشریف میں موجود ہے تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں چار بکر ہیں ایک بکر حضرت بکر سعد اور حضرت بکر حضر حضرت بکر محمد اور حضرت بکر ترخان یہ اس علاقے کا نام کیا ہے سمیتان سمیتان یہ بخارہ میں علاقہ ہے جس کا نام سمیتان ہے یہ ان چار حضرات کی مزارات ہیں اور چار بزرگوں کی اصل میں میں جب پہلے آیا تھا تو یہاں نہیں آ سکاتا یہ ہمارے گائیڈ ہیں بہت پیارے سے سنجر اور امیر سنجر سنجر شیخ سلطان سنجر ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے تو ان کے ہاں ہم اب جارے ہیں مغرب ہو رہی ہے اور ہم ہم نے مغرب کی نماز بھی یہاں پڑھنی ہے مہارا کافلہ ہے ایک سودہ سفرات کا جس میں بائیس خواتین ہیں باقی مرد ہیں سعودی عرب کے نیشن یعنی شہری وہ بھی آئے ہیں امریکہ سے بھی کینیڈا سے بھی اور انگلینڈ سے بھی اور انڈیا سے بھی انڈیا سے بھی وہاں سے کافلے سارے یہاں آئے ہیں یعنی اوزبکستان بخارہ میں اور بخارہ کے بعد ہم نے انشاءاللہ صبح بسوں کے ذریعے ہم سبرکند جائیں گے اور تانیستہ ہم نے بسوں کے تکیب بنائی ہے وہ اس لیے تکیب بنائی ہے بسوں کی کے راستے میں کچھ اور زیارات بھی ہیں دائیں طرف جائیں گے مسجد سامنے ہیں تو پہلے انہیں براستے آجائیں اچھا دائیں طرف ہمارے میری لیف سائیڈ پر ہم موجودہ مسجد ہے اور یہ دائیں طرف جو ہے سارے یہ ان کے پرانے مقادر پرانی چیزیں اور یہ پرانی یہ کبرستان ہے یہ سنی کبرستان شہان سے شروع ہوتا ہے ان کے قبریں آگے ہیں ہم سوڑا سا اس قبرستان کا آج دیکھنے ہیں ہم سوڑا سا دیکھنے ہیں ان کے قبریں آگے ہیں امیر اور بچاہ لوگوں کے قبریں ہیں اچھا بھئی چھوڑا ہم آپ حضرات تو تھر جائیں میں اندر سے تھوڑا سا لگا کے پھر آپ چلے جائیں آپ پسند کریں یہ حضرت نصر دین خواجہ یہ وہاں کے جو بادشاہ تھے بخارہ کے جو کنگ تھے یہ ان کے مقادر ہیں یہاں انہوں نے آپ کے مقادر ساتھ رکھوں گے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے مقادر ہیں السلام علیکم یا حمد قبول انہوں نے آلِ رسول اور آلِ ایمانِ جا فی صالق رحم اللہ تعالیٰ علیہ کے قبروں میں جا فی مانا اپنے لئے سعادت سمجھے اور قرآنی سبیوں قرآنی مساجد سبیوں قرآنی دروابے اور سبیوں قرآنی زندگی کی ایک تاریخ ہے انہوں کے موجود ہے یہ سارے قسمیں گجرے بنے ہوئے ہیں کچھ دکانے بنی ہوئی ہیں پارٹ ٹو نمبر پارٹی ٹری یہ بھی قبرستان ہے یہ بھی بادشاہوں کی بادشاہوں کے قبریں ہیں یہ سب بادشاہوں کے مقابل ہیں یہ جنہوں نے بادشاہوں نے آپ اس کا بھیوں دیکھیں اس کا دروازہ دیکھیں یہ اتا اللہ خاجہ یعنی یہاں کا جو بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ مدرے یہاں پہ پانی رہتا تھا کوئی جو آپ یاد سے یہاں پہ زیارت کے لئے وہ بسے پانی رکھتے تھے پانکے جو آئیں ان کے لئے پانی بھرا ہوا بیتر سکایا یہ سکایا لکھا ہوا ہے یہ سکایا کہتے ہیں یہ پانی کو یہ پانی رکھا ہوا ہوتا تھا جو زیارت کے لئے آتے تھے ان کے لئے پانی رکھتے ہیں یہ بھی مقوب یہ ہے خواجہ ساگ کنام خواجہ یہ بھی سارے بادشاہوں کی غالبار مزارات ہیں بادشاہوں کی یہ کون ہے بہتين ہیں خواجہ سآت یہ zusammen میں ہیں میں ہیں ہر آپ سب انکتان ہے قبرے ہیں سارے یہ بادشاہ کی قبر ہے ان میں مزارات بادشاہوں کے مقابر ہیں اور اندر تک سارے مقابر ہیں اس کے پیشے بھی قبرے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خوجرے ہیں پرانی طرز کے بنے ہوئے پکھوں کے اور پرانے انداز ہم سارے ہیں جی جی ان کے شاگرد ہیں اور جو جتنے بھی جانہ سے رول کیا تھا یہاں پہ ان کی عزت کے لئے اپنے مقبر اپنا موظلم یہاں پہ بنوائے تھے حضرت مرزا محمد بلکون یہ بھی ان کے بادشاہ ہیں اچھا یہی بادشاہ تھے حیران کن بات ہے جنہوں نے تھٹھا پہ آکے حکومت کی پاکستان میں تھٹھا میں ان کے جو مقابر ہیں میری زندگی کے کچھ دن میری زندگی کے کچھ لنے کچھ راتیں تھٹھا میں گلری ہیں پھر ان کی تاریخ ان کے نام ان کی حسطی یہ بہن سے گئے سے مخارہ سے اور فاتحین بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ یہ فاتحین جو ہیں یہ تھٹھا میں فاتح ہیں تو اب ہم حاضری دے رہے ہیں اگلی ہماری حاضری ہے ان چہار بذروں کی یہ سب مقابر ہیں بذروں کی اولیاء کی سلحہ کی سبیوں پرانے قبرستان ہیں اب یہ یہ چار دیکھیں یہ آپ ترائیم کے نام دیکھیں ابو بکر صاحب ابو بکر حاضر ابو بکر محمد یہ شہر ابو بکر خوشدن خاصل اس کو درہا اور یہ شہر ابو محمد اسلام ابو بردن اسلام آئیے یہ وہ لوگ تھے یہ چہار بکر جو یہاں کے شیخ الاسلام تھے امیر تیمور کے دور کے بھی شیخ الاسلام یعنی قاضی و خوزام اور بڑی بڑی ہستیاں اور عدالت کے عہدوں پہ قضاء کے عہدوں پہ مفتیوں کی عہدوں پہ یہ آل رسول کا مرتبہ ہم ان کا مقام ان کا علمی مقام دیکھیں امام جافر صادق کی نصفتوں کے ساتھ یعنی آج سے چار سدیاں پہلے آج سے چار سدیاں پہلے سولوی سدی ہے یعنی تقریباً چار سدیاں سے کچھ خال اوپر کچھ پہلی تک جا ہے کہ آل رسول یہاں رہتے تھے اور ان کی نصرتیں تھیں اور وہ یہاں کے بادشاہ بھی تھے کینگ بھی تھے اور ان کے چاروں کے نام ابو بکر ہیں یہ ہمارے دائیں طرف بزرگوں کے ہیں آہل اللہ کے کچھ مزارات ہیں ہمارے دائیں طرف تو اصل ان ہستیوں کا کمال دیکھیں کہ وہ یہاں آئے تھے کہاں بکارا اور یہاں آکے انہوں نے جین کو شریعت کو اخلاق کو محبت کو مروت کو اور خیر کی رہن کو روشن کیا یہ حضرات دیکھیں ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ کیا ہستیاں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم یا ہی القبول یا فر اللہ لَا لَا وَلَكُمْ وَانْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْمُ بِالْعَسْرِ یہ ہستیاں ہیں اللہ اکبر قبیرہ کیا علم کے سمندر کیا رہانیت کے سمندر کیا نور کے سمندر یہ سارے کے سارے حضرات یہ ہمارے سامنے ہیں اور سو رہے ہیں اور میرے کان اگر کوئی آواز گونجتی اور میرے کانوں میں اگر کوئی آواز آتی تو مجھے یہ ایک پیغام دیتے کہ دیکھو ہم نے مدینہ چھوڑا مدینہ والے کی نسبت چھوڑا آلِ رسول کا مقام آلِ بطول کا مقام آلِ اکیل کا مقام آلِ حسن آلِ حسین آہ یہ کیا ان کا مقام ہے اور کیا ان کی نسبت ہے اور کیا ان کا مقام اور کمال ہے بھائی لائف کو اتنے پر دائیتا ہے کیا ان کا مقام اور کمال ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کلمے کا حدیعہ پیش کرتے ہیں اور یہ آلِ رسول بخارہ میں موجود ہیں بڑی بڑی ایک دنیا ہے ایک بہت بڑا مقام ہے ایک بہت بڑا کمال ہے اور آپ یہ دیکھیں دیکھیں ایک طرف ہو جائیں خواتین ایک طرف ہو جائیں اور ان حضرات کی عظمتوں کی نسبت کی وجہ سے آگے تصریف لے جائیں اب خواتین ایک راستیر ایک طرف ہو جائیں مجھے گزر لیں دیں پھر آپ گزر لیں اب دیکھیں یہ سامنے مسجد ہے مسجد کی عظمتوں کے ساتھ مینار جائیں مسجد ہے شام جھل گئی مغرب ہو گئی جگہ جگہ ہمیں قبریں نظر آ رہی ہیں مزارات نظر آ رہی ہیں جگہ جگہ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کی عظمتوں اور بلدرموں کی وجہ سے ہر بادشاہ نے ہر وزیر نے ہر چھوٹے نے ہر بڑے نے یہ خواہش زہر کی کہ مجھے ان کے قدموں کے ساتھ ان کی نسبتوں کے ساتھ ان کے پڑوس میں دفن کیا جائے نہ میں پونکاں تنا میں ٹونکاں تنا میں شور مچاواں تے نیکاں دیل لڑ لگ کے میں بھی شاید بکشا جاؤں ان کی بکشش کا میری سامان بکشش کا سامان وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصے جہاں نہیں وہ یہ پھول خار سے دور ہے وہ یہ شمع ہے کہ دھوان نہیں آلِ رسول کے ساتھ نسبتیں بادشاہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مقابر یہاں بڑھیں ہماری قبریں یہاں بڑھیں سلطان بھی کہتے ہیں وزیر بھی کہتے ہیں امیر بھی کہتے ہیں کینگ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ہماری جو ہے آخری آرام گاہیں یہاں بڑھیں ان کے دنوں میں اس خاندانِ نبوک اور خانوالے نبوک کی عطمتیں تھیں اور کبریانیاں تھیں پاکیزیاں تھیں اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ایک پیغام دیا جو آج میں ایک خصوصی پیغام آپ کو دینا چاہ رہا وہ یہ پیغام دیا اور پیغام یہ دیا کہ دیکھو میرے نانا کی دین کے لیے میرے نانا کی دین کے لیے زندگی میں اگر مدینہ چھوڑنا پڑے اور مدینہ کی نسبتیں چھوڑنی پڑے تو دین اگر زندہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کون ہے یہ نائب مفتی نائب امام ماشاءاللہ کیا نام ہے ان کا جعفر ان کی پوری داری ہے کیسے اجازت ہے ہاں کیوں نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ علام علیکم بھئی ان کو میترا سے حدیہ دو جاسر صاحب کو حدیہ 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 سوغاتی ان کو بھی دے دو آپ مسجد کی کیفیتیں دیکھیں مسجد کی عظمتیں دیکھیں مسجدوں کا جلال کمال اور کبریائی دیکھیں یہ سب آل رسول کی نسبتوں کے ساتھ مسجدیں بنی آل رسول مسجدیں بنانے والے آل رسول شریعت کو جندہ کرنے والے آل رسول اللہ کا نام دینے والے آل رسول مدینے والی کی محبتوں کو دلوں میں سجانے والے آل رسول اپنے ناموں کے ساتھ عبو بکر رکھنے والے آل رسول وہ ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا شریعت دی محبت دی اخلاق دیا مربت دی وفا دی امانت دی دیانت دی شجاعت دی وہ آل رسول ہے اللہ اکبر کیا مسجد کی عظمت ہے کیا مسجد کا قمال ہے کیا مسجد کی قوقع ہے سبحان اللہ اور یہ مسجد بھی ان حنرات میں آل رسول کی نصفت کو اور عظمت کو سامنے رکھ کے یہ مسجد بنائی ہے مشال آباد مسجد ہے میرے خیال میں میں اپنی پگڑی کو کھان کے اس کے گمت کو دیکھا اتلا ہوں جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی رب سبحان اللہ اللہ ایک مجھے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ ہمیں آل رسول کی ان نصفتوں کو زندہ رکھنا ہے آل رسول نے جو محبتیں اور میار اور پیار پیدا کیا ہیں اور اس کو بھی زندہ رکھنا ہے اللہ چار بکر ہر ہر امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ رحم اللہ رحم اللہ کے نام کے ساتھ وہ بکر ہے جزاکاللہ اللہ پر قططہ فرمائے اب انشاءاللہ صبح سمرکن جانا ہے انشاءاللہ بہاں کی باتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ